آج نا شادی کے بہت ڈائم کے بعد میں نے یہ دہی بڑے بنائے تھے یلو والی ڈال کے شادی سے پہلے میں کافی زیادہ ہماریاں کافی زیادہ بنتے تھے یہ اور میں جب بھی بناتی تھی نا مجھ سے یہ خراب ہو جاتے تھے اور مجھ سے کبھی بھی صحیح نہیں بنتے تھے اور مجھے امی سے اتنی زیادہ رات پڑتی تھی کہ میں کیا ہی بتاؤں لیکن آج جب میں نے بنایا نا تو یہ بہت زیادہ مزیدار بنیتے ویسے تو ایک دفعہ پہلے بھی میں شادی کے بعد یہاں اپنے سوشال میں بنا چکی ہوں لیکن آج ہی بہت زیادہ مزیدار بنیتے اور میں یہی سوچ رہی تھی یہ بناتے وقت کہ شادی کے بعد کتنی زیادہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں آپ کی پسند چینج ہو جاتی ہے آپ کی عادتیں چینج ہو جاتی ہیں بہت سارے چینجز آپ کی لائف میں آ جاتے ہیں تو خیر میں یہاں پر جو ہے نا میں نے دال کو پیس لیا تھا اور اس کو نہ دھونا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے بس جسٹ اس کے اندر میں کوئی بھی چیز نہیں ایکسٹر ایڈ کرتی جسٹ اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کرتی ہوں اور سوڈا تھوڑا سا تاکہ تھوڑے سے جو ہمارے وہ دھئی بڑے پھولے پھولے بنے اور اس میں ویسے مسالہ وغیرہ کچھ زیادہ نہیں ڈلتے جسٹ نمک مرچے اور کالے مرچے وغیرہ ساری مرچے وغیرہ ڈلتی ہیں پسی بھی اور اس کی نا ایک دلنے کی ٹرک یہ ہوتی ہے کہ میں جب بھی چیز سے پہلے بناتی تھی نا تو یہ نیچے سے میرے لگ جاتی تھی اور جب میں نے پلٹتی تھی نا تو ساری دار بکھر جاتی تھی اور پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا تھا مجھے نہیں پتہ لیکن یار سارا کردٹ جاتا میری اممہ کو جنہوں نے ہمیں اتنا ڈاٹا جب ہم کوئی جیس خراب کرتے تو ہمیں اتنی ڈاٹ پڑتی تھی اور اس ٹائم تو ہمیں بہت برا لگتا تھا لیکن اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نہیں یار وہ واقعی ہمارے بھلائی کے لیے ہوتی تھی لیکن پھر جائنا مینی کی بنائے آج تو یہ اتنے مزدار بنیتے ہیں اور بھابی آ کر مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کباب بنے وے رکھے ہوئے لیکن یہ بہت ہی زیادہ اچھے بنیتے ہیں اور اس کی نا ٹرک یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ڈالیں نا تو ڈال کر اسے آپ نا دو سے تین مند تک نا میڈیم فلیم پر چھوڑ دیں گے تو یہ کبھی بھی آپ کے نہیں چپکیں گے نہ چپکیں گے نہ ٹوٹیں گے اور یہ بہت اچھے زبردست بن کر ریڈی ہو جائیں گے اور یہ رمضانوں میں بہت ہی زیادہ مزیدار لگتے ہیں تو خیر میں آپ لوگ کو یہی بتا رہی تھی کہ ہم لوگوں کو بات میں پتا چلتا ہے کہ جب ہماری امائی جو ہمیں سے کہا رہی ہوتی ہیں ڈاٹ رہی ہوتی ہیں تو ہم اس وقت تو ہمیں بہت برا لگ رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہیں تو خیر میں آپ لوگ کے ایک بات اور یہ بتا رہی تھی جب رمضان شروع ہونے والے تھے تو میرے ہزبنڈ میرے لیے موبائل سٹینڈ لے کر آ گئے تھے کیونکہ میں کافی ٹائم سن کو کہا ہوتا اور پروڑ لے کر آئے تو جب رمضان شروع ہوتی مجھے بڑی موٹیویشن ملی ہوتی اور میں سوچتا تھا میں نے تو ہر روزانہ ویڈیوز بنا کر ڈالوں گی میں روزانہ ویڈیوز بنا کروں گی سہری کا الگ افطاری کا الگ لیکن بھائیہ اس دفعہ میرے فرش رمضان تھا میرے بیبی کے ساتھ محمد یوسف کے ساتھ تو اتنا زیادہ difficult ہو جائے گا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کافی زیادہ difficult تھا میرے لیے اس بار کیونکہ ظاہر محمد یوسف ابھی چھوٹے ہیں اور پھر ان کو سمحالنا اور سب چیزیں کرنا اور اس کے بعد افطاری سہری الحمدللہ میرے ساتھ میری بھابی ہوتی ہیں میری جیٹھانی ہوتی ہیں وہ ہر کام میرے ساتھ کرواتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم دونوں مل کر ہی کرتے ہیں ہر چیز بٹ اس کے باوجود میرے لیے تھوڑا محمد یوسف کے ہوتے ہوئے ہر چیز تھوڑے ٹفتی اسی لئے میں کافی ٹائم تک بلوگ جو ہے وہ بنا نہیں پائی ہوں میں سوچے چلو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں تو خیر میں یہی بات کر رہی تھی ہم ڈالیں زیادہ دہی آپ کی پانی والی نہیں ہونی چاہیے تھوڑی تھک کنسسٹنسی کی ہونی چاہیے بس اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے نمک پسی لال مرچ مسالہ کٹی لال مرچ اور بس اور خوب ساری اس کے اندر میں نے پاپٹی ڈالی تھی لیکن پاپٹی کے بغیر دہی بڑے بلکل بھی مزیدار نہیں لگتے اور تو خیر میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ کس کس کی اید کی شاپنگ ہو گئی کون سے اچھے لگتے ہیں آپ لوگ مجھے کومنٹس میں ضرور پتانا کیونکہ ہمارے ہون تو یہ والے بنتے ہیں اور ایک ہری چٹنی والی بنتے ہیں دونہ ہی بہت زیادہ مزیدار ہوتے ہیں تو خیر میں یہ کہہ رہی تھی آپ لوگوں سے کہ انشاءاللہ آپ لوگ میرے ویڈیو کو اگر آپ لوگ ویڈیو چھے لگے تو لائک کر لینا اور چینل کو سبسکر کرنا مد بھولنا یار میں نے آپ لوگ نے بہت ہی مہنے سے ویڈیوز بنائی ہیں ہاں رمضانو میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ بھلے ڈیلی بلوک شیئر کیے ہوں یا نہ کیوں لیکن رزانہ ایک ریسپی میں نے ضرور شیئر کی ہے وہ آپ لوگ جلدی سے جا کے میرے چینل رافیہ کی دنیا پر دیکھ لینا اور بس میرا ایسی دل ہو رہا تھا کہ چلو یار آج میں آپ لوگ سے چٹ چٹ کر لیتی ہیں تو میں نے کر لیا گا ویڈیو چلے گے تو لائک کر لینا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولنا گا جلدی جلدی میرے بلن کے سبسکرائب کروا دو سارے لوگ فیموس ہو گئے ہیں سوائے رافیہ کی دنیا کے تو جلدی جلدی سے آپ لوگ کر دو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا